بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے سوال پروگرام کے ساتھ میں ہوں اقرار احمد عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وصال اردو ناظرین محترم قربانی اسلام کا ایک اہم ترین حکم ہے بلکہ اسلام کی ایک بڑی خوبصورتی ہے قربانی میں ہمارے لیے کیا اسباق پوشیدہ ہیں اور یہ قربانی ہمیں کس چیز کا درس دیتی ہے اسلام میں اس کی کیا اہمیت ہے اور قربانی کے حوالے سے دنیا بھر میں پھیلائے جانے والا پروگنڈا کس حد تک حقیقت پر مبنی ہے اور کس حد تک سازش ہے اسی عنوان پہ آج ہم گفتگو کریں گے اور گفتگو میں ہمارا ساتھ دیں گے ہمارے سٹوڈیو مہمان محترم جناب سوہیل احمد صاحب جو مذہبی سکوالر ہیں اور لائیو کال پہ ہمیں جوائن کریں گے محترم جناب ڈاکٹر طلحہ اتیق صاحب کراچی سے اور اسی طرح اسلام آباد سے ہمیں علامہ زہیر عباس قادری صاحب جوائن کریں گے تو ہم اپنی گفتگو کا آغاز اپنے سٹوڈیو مہمان محترم جناب سوہیل احمد صاحب سے کریں گے سب سے پہلے تو میں محترم سوہیل احمد صاحب آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں آپ ہمارے سٹوڈیو میں تشریف لائے آپ یہ بتائیے گا کہ قربانی جسے عربی میں اضحیہ بھی کہتے ہیں یہ قربانی فلسفہ قربانی کیا ہے اور اصل میں قربانی ہے کیا اس کی تاریخ کیا ہے سب سے پہلے آباد صاحب بہت شکریہ آپ نے یہاں بلایا فلسفہ قربانی اور قربانی کی تاریخ جتنے بھی اسلامی احکامات ہیں جو ہم ادا کرتے ہیں نماز ہے اور اسی طرح حج ہے اور اسی طرح روزہ ہے یہ سب سے قدیم تاریخ جو ہے وہ صرف قربانی کی ہے بہت قدیم تاریخ ہے اور حضرت آدم علیہ السلام سے اس کی تاریخ شروع ہوتی ہے اس زمانے سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ تمہارے اببہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے صحابہ اکرام نے سوال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس کا جواب دیا اور قربانی لفظ قربانی جو ہے اس کا اسان کسی شئے کے قریب ہونا قرب حاصل کرنا اور شریع طور پہ ہم اسے یوں کہیں گے اس کی تاریخ یوں ہوگی کہ مخصوص وقت میں اللہ کی قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خاص جانور کو زبا کرنا یہ اس کا قربانی کہلاتا ہے جی قربانی کہلاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کا لیا نام تو عمومی طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام کا آپ نے نام لیا اس کے حوالے سے تھوڑی سی وضاحت فرمائیں گے جی قرآن مجید کیا وہاں سے قربانی کی تاریخ چلتی آ رہی ہے کہ ایک بیٹے نے حضرت آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے جانور کو زبا کیا دوسرے نے اپنے مخصوص جو کاش کی تھی ذراعت میں سے اسے رکھ دیا اور آگ نے اسے آ کر وہ لے جاتی تھی جلا دیتی تھی یہ قبول ہونے کا ایک ذریعہ ملوم ہوتا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت نے انہیں حکم فرمایا کہ اپنے بیٹے کی قربانی دیں اور یہ بات جو ہے یعنی اسلام میں آج کے جو لوگ اعتراض کرتے ہیں قربانی پر تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہمیں یہ سیکھنے کا یہ موقع ملتا ہے کہ انہوں نے آگے سے اللہ رب العزت سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ نے ایک ہی میرا بیٹے ہے غلام حلیم بڑے عرصے بعد آپ نے دیا اور اسے ہم زبا کریں تو آگے سے کوئی چونچرا نہیں اور آملنا و صدقنا اور بیٹے سے کہا اور بیٹے بھی تیار ہو گیا اور حالانکہ وہاں زبا ہوا بھی جانور اور یہ تو پھر پوری امت کے لیے ایک اچھا عمل ثابت ہوا اور اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند آیا پھر یہ تاریخ آگے چلتی آ رہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل سے قربانی کو خاص اہمیت حاصل ہوئی اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا سنت ابیکم ابراہیم اور چونکہ ہمارا جو دین ہے یہ دین بھی ملت ابراہیمی بھی ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین تو اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طرز قربانی کو اختیار دیا گیا اور دوسرا آج یہ بھی وضاحت ہو گئی کہ لفظ قربانی بھی یعنی قرآن سے قربہ قربانا جس طرح آنے کا ورنہ میں خود بھی اور ہمارے سننے والے تقریباً اکثر یہ سمجھتے ہوں گے کہ شاید لفظ قربانی کوئی عربی کا وہ نہیں بلکہ ہماری مقامی لوکل زبانوں کا قرب اللہ رب العزت حاصل کرنے کا نام قربانی قرب حاصل کرنا قرب حاصل کرنے یہ بھی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ لوکل ایک لفظ ہے اردو زبان کا ہے یا فارسی سے اردو میں آیا ہے لیکن لفظ قربانی کے ساتھ قربانی کا ذکر قرآن مجید میں ہے حیرت آدم علیہ السلام کے ان دو بیٹوں حابیل اور قابل کے ذکر میں موجود ہے جنہوں نے اپنا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کیا اور اس وقت صدقی کی قبولیت کی علامت یہ ہوتی تھی کہ آگ اسے اچھک لیتی تھی تو اسے قربانی کے لفظ تعبیر کی کہ بہت اچھی آپ نے قربانی کے حوالے سے ہمیں یہ بتائی قربانی کی تاریخ بتائی اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ اس قربانی کا انسان کو یا انسانیت کو کیا ضروری بات ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی حکم فائدے سے خالی نہیں اور اس میں دو طرح کے فائدے ہوتے ہیں ایک فائدہ تو قرب الہی کا ہے ہی ہے دوسرا عمومی طور پر کچھ فوائد بھی ہوتے ہیں تو اس قربانی کے کیا فوائد ہیں ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ ہم باکستان میں رہتے ہیں تو باکستان کے ملک میں کیا قربانی سے فوائد حاصل ہوتے ہیں ہم اس کو دیکھ لیں سب سے پہلے معاشی طور پر اگر کوئی ماہر معاشیات ہے تو وہ اس کا جب اندادہ لگائے گا اس پر کچھ لکھنا چاہے گا یا بولنا چاہے گا اس پر تحقیق کرنا چاہے گا تو وہ یہ دیکھے گا کہ ہمارے ملک کو کیا فائدہ ملتا ہے سب سے پہلے سب سے بڑا شعبہ جو غریبوں کے پاس ہے اس وقت وہ ہے کیٹل فارمنگ یہ پوری ہے تو قربانی کے عمل سے پورا سال وہ بیچارے جو ہے اپنے ان جانوروں کو پاگتے ہیں اور قربانی کے موقع پر انہیں بہترین اس کا آمدن ان کی مل جاتی ہے اور اس سے لاکھوں لوگوں کو فائدہ ملتا ہے اور کرہوڑا ہا لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور نمبر دو اس میں جو ہے یہ ماہر معاشیات آدمی نہیں ہوتے تو جو اترازات کرتے ہیں ہمارے ہاں اسلام نے قربانی کو یہ جو کہا فرض کیا ہے ہر صاحب نصاب پر یہ فرض ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ کسی معاشرے میں غربت کو ختم کرنے کے لیے پیسے بانٹنا غربت کو ختم کرنے کا نام نہیں ہے آپ کے پاس ایک لاکھ روپیہ ہے تو آپ نے انہیں تقسیم کر دیا اس کے پاس آپ کے پاس بھی نہیں ہے تو اس سے کی بہتر صورت یہ ہے کہ ایک لاکھ روپیہ کسی کو دے دیا جائے اور اس کی وہ دکان بنا دی جائے اور اس سے بیس لوگ فائدہ اٹھائیں تو یہ اسلامی ایک قربانی میں یہ فلسوہ بھی ہے کہ معاشی ایکٹویٹی وہ پھیلائی جائے وہ ہمارے ملک میں الحمدللہ اس کے ذریعے سے بہت پھیلتی ہے اور نمبر تین اس میں یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھ لیں کہ جب قربانی کا عمل ہوتا ہے تو اس میں خالوں کی ہاں جنرلوں کی خالیں بالکل اس سے لیدر پروڈیکٹس کے جو انیسٹری ہے وہ اس میں لاکھوں لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس سے ان کو فائدہ ملتا ہے اور پھر یہ ایک بات اور بھی ہے کہ وہ لوگ جو قربانی کے فلسوے پر اعتراضات کرتے ہیں پورا سال انہوں نے گوشت کھانا ہوتا ہے اور آپ ان سے پوچھیں کہ آج آپ نے قربانی کے ان ایام کے علاوہ پورے سال میں کتنا گوشت تقسیم کیا ہے تو سوائے خموشی کے کوئی جواب نہیں تو قربانی کے عمل سے ہر اس گھر میں چار پانچ دنوں میں گوشت پہنچ جاتا ہے وہ سب کھا پی لیتے ہیں سال بھر کبھی گوشت دیکھا بھی نہیں ہوتا ہے جی جی بلکل وہ سال بھر گوشت دیکھ بھی نہیں پاتے اور ان کے پاس پہنچ جاتا ہے اور وہ اسلام کی اس ایک عمل ہے قربانی اس کے ذریعے سے پہنچتا ہے ماشاءاللہ مصرحبہ آپ نے چار پانچ چیزوں کی طرف نشان دہی کی کہ ان میں معاشی طور پر ہمارے ملک کو کتنا فائدہ ہوتا ہے عمومی طور پر پوری دنیا میں دیکھا گیا کہ کسی ملک کی ترقی کا انحصار اس بات پہ ہوتا ہے کہ اس ملک کی کرنسی جو ہے وہ گردش میں ہے ایک ہاتھ سے دوسرے میں جا رہی ہے دوسرے سے تیسرے چوتھے پانچ میں چھٹے ہاتھ میں جا رہی ہے میں نے دیکھا عمومی طور پہ پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ پیسہ مرکیٹ میں بہت کم لے کے آتے ہیں بینکو میں رکھتے ہیں جامت پیسہ پڑھا رہتا ہے لیکن قربانی کے دو چار پانچ دس دنوں میں جتنی اخریداری پاکستان میں ہوتی ہے میرے خیال ہے باقی پورے سال میں کبھی بھی نہیں ہوتی جس کا مطلب یہ ہے کہ پیسہ بہت زیادہ گردش کرتا ہے تو اس کا بھی فائدہ ہوتا ہماری معیشت کو جی بالکل آپ کسی مہر معاشیات سے پوچھیں تو مہر علم معاشیات میں ایک لفظ بولا جاتا ہے کینز اور یہ لفظ جو ہے ملٹی پلائر جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کن اصولوں کے تحت پیسہ گردش کرتا ہے ملکوں میں اور اب اس کا بہترین یہ ذریعہ ہے آپ یہ دیکھیں میں نے آپ کو تین چار چیزیں گنوائیں ذرائع نقل و حمل بھی اس میں آ جاتے ہیں لیدر پروڈیکس بھی آ جاتی ہیں اور جو لوگ جانور پالتے ہیں انہیں تو بہترین ذرائع ملتے ہیں یہ عربوں خربوں کا یہ پانچ دس دنوں میں کاروبار ہوتا ہے اور پانچ دس دنوں میں عربوں خرب جو ہے وہ ملک کے اندر آ جاتے ہیں بینکوں سے نکرکل مارکیٹ میں آ جاتے ہیں اور مارکیٹس میں عام لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے اور یہ بہترین ذریعہ ہے میرا خیال نہیں کہ کوئی بھی مہر معاشیات اس چیز کی نفی کریں مجھے صاحب یہ بتائیے گا کہ جو لوگ اسلام کے خلاف اسلام کے اس اہم ترین فریضے کے خلاف ارزہ سرائی کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ کرتے ہیں یا اپنے مختلف اکاؤنٹس پہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں ان کی تعداد بہت محدود بہت تھوڑی نہیں جی میرے خیال میں یہ لوگوں کی تعداد محدود بھی آپ نہیں کہہ سکتے بلکہ جس طرح ایک ٹیم ورک میں لوگ ہوتے ہیں وہ ٹیم ورک لوگ ہیں جو اسلام کے خلاف بقاعدہ انہوں نے ایک ارگنائز بنائی ہوئی ہوتی ہے ان لوگوں کو بھرتی کرتے ہیں اور اس ذریعوں نے تنخواہیں ملتی ہیں اور وہ اس پر کام کرتے ہیں باقی جو بھی آتا ہے جس کو بھی اعتراضات ہوتے ہیں علماء دین بیٹھے ہیں وہ اس کا اشکال دور کر دیتے ہیں ہاں اشکال دور کر دیتے ہیں وہ سب یہ جو لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں مذہب فلسفہ قربانی پر اور وہ اس کو ایک عجیب طرز میں بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں مثال کے طور پر براہ راست اگر وہ قربانی کا وہ نہیں کر سکتے انکار نہیں کر سکتے تو وہ لوگوں کے سامنے اس کی ایک خوبصوریش شکل پیش کرتے ہیں مثال کے طور پر جس کے سر میں چاند نہیں اتر آئی اور وہ اپنی خواب جو ہے وہ بھی اس کے پورے نہیں ہوئے تو آپ اس کے جہز کا بندوبست کر دیں یا یہ کہتے ہیں کہ جی یہ غریب بوکھا مر رہا اور آپ لاکھ روپے کا قربانی کا جانور کر رہے ہیں تو ان کے اس سے اعتراض کا ہم کیا جواب دے سکتے ہیں دیکھیں جی آپ جب قربانی کا عمل کرتے ہیں اس سے ہزاروں لاکھوں لوگوں کی معاشی ایکٹیوٹی زیادہ ہو جاتی ہے تو آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو ایک بچی کی خدمت کر سکیں گے اور معاشی ایکٹیوٹی پیدا کرنے سے سینکڑوں لوگوں کی مدد حاصل ہوتی ہے وہ لوگ اپنے پاؤں پر خود کھڑے ہو جاتے ہیں یہ تو یہ میرے خیال میں یہ اشکال کوئی اتنا مضبوط نہیں تو سوائے اس کو سوال کرنے کے تمہیں صاحب یہ چیز ان کو نظر صرف قربانی میں یا جس طرح لوگ عمرے پیارے ہوتے ہیں یا آج پیارے ہوتے ہیں صرف ان تین چیزوں میں لوگوں کو نظر آتی ہے کہ آپ حاج پہ نہ جائیں غریبوں کو پیسے دے دیں آپ عمرہ نہ کریں غریبوں کو پیسے دے دیں آپ قربانی نہ کریں پیسہ دے دیں میں نے کبھی بھی نہیں سنا کہ کسی اس طرح کے جو نام نحات دانشپر ہیں انہوں نے کہا ہو کہ فلان آدمی نے ولی میں پہ ایک کروڑ خرچ کر دیا اگر ایک کروڑ میں سے نوے لاکھ وہ غریبوں کو دے دیتا یا فلان آدمی نے ایک کروڑ کی گھڑی پہنی ہوئی ہے بارہ گھنٹے پہ کہ اس کی سیٹنگ ہے تو وہی بارہ گھنٹے بتاتی ہے یا ایک کروڑ کی بھی کبھی ان کو یہ چیز کہتے ہوئے نہیں سنا ہے اصل میں وہ لوگ یہ اترازات کرتے ہیں جنہیں اسلام سے تکلیف ہے آپ یہ دیکھیں یورپ امریکہ میں چلے جائیں وہاں صرف کھانے کے نام پر اور مختلف ڈیز کے نام پر کتنا فضول خرچ ہوتا ہے وہ آپ سوچی نہیں سکتے صرف آپ یہ دیکھیں کہ وہاں برگر کے نام پر ٹماتر جو زی کیا جاتے ہیں اس کا ایک دن منایا جاتا ہے اور ٹنوں ٹن ٹماتر اس میں ڈوب کر بھاگتے ہیں وہی ٹماتر غریب ممالک میں تقسیم کر دیا جائے بہترین اس کا ذریعہ ہے لیکن وہاں کسی نے اتراز نہیں کرنا اتراز کرنے والوں کا مقصد یہ ہے آج قربانی عمرہ حج آج یہ تین چیز ہیں کل انہوں نے اتراز کرنا ہے یہ جو مسجد ہے یہاں عام طور پر کسی رفائی سنٹر بنا دیا جائے لوگ یہاں آکر رہیش کریں یہاں عبادت نہ کریں کل کوئی اسی طرح کہیں گے کہ کچھ اور چیزیں بلکہ آپ کی اس بات سے مجھے یاد آیا پاکستان سے ہمارے ایک دوست ہیں میں نے ایک مرتبہ اپنی پروفائل پکچر کے طور پر مسجد کی پکچر لگائی تو مجھے ایک کا میسج آیا کاش یہ کوئی رفائی ادارہ ہوتا کاش یہاں پر کوئی رفائی ایکٹیویٹیز ہوتی مفصف اس وقت ہمارے ساتھ کالر موجود ہے محترم زہیر عباس خادری صاحب ان سے بات کر لے تو اس کے بعد دوبارہ اپنی بات کو یہیں سے شروع کریں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علامہ صاحب اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا آپ کو آج ہم گفتگو کر رہے ہیں گفتگو کر رہے ہیں ہم قربانی کے فلسفے پہ تو آپ کیا سمجھتے ہیں اسلام میں قربانی کی کیا اہمیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی خوبصورت موضوع ہے آپ کا اگر میں یہ کہوں کہ اسلام تو قربانیوں کا مذہب ہے تو یہ بات بجانب ہوگی کیونکہ قربانی کے بعد ہی عجل ملتا ہے اور قربانی کے بعد ہی بہاریں آتی ہیں لہذا اللہ تعالی نے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی مانگی اسی لیے تاکہ مکہ پاک میں بیت اللہ شریف میں اور اسلام میں دین حریم میں بہاریں آئیں لہذا یہ فلسفہ قربانی ہمیں اللہ کی رہا ہے ہمیں سب کچھ قربان دینے کا جذبہ دینے کے لیے اللہ تعالی نے اس کو فرض فرمایا اور فلسفہ قربانی جو ہے نہ صرف مال کی قربانی بلکہ مال کی قربانی اسلام کے لیے اسلام کے لیے وقت کی قربانی اسلام کے لیے اپنے علم کی قربانی اسلام کے لیے کہ اپنے جان تک کی قربانی کر دینے کا جذبہ ہے وہ یہ قربانی ہمیں دیتی ہے اس لئے اس کو فارغ قرار دیا گیا اور اللہ تعالیٰ جللہ مجید القریم نے اسی لئے اس کی فضیلت بیان فرمائی آکر علیہ السلام نے بھی کہ جو شخص قربانی کا جانور رکھتا ہے تو اس کے ہر ہر بال کے بدلے قربانی دینے والے کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور انہیں ہی بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں نیکی علیہ دیتا ہے اور اتنے ہی دراجات پلند کرتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ قربانی جانور صبح قیامت قربانی کرنے والا جو ہے اس کو پل سرات سے جنت تک پہنچائے گا اور پل سرات میں کٹ کر گرنے سے بچائے گا یہ ہے وہ اسلامی فلسفہ قربانی جس کی فضیلت اور اہمیت ہے اور انسان اپنے آپ کو قربانی کی دنوں میں اللہ کی بارتا ہے اس حال میں پیش کرتا ہے مولا میری سب سے زیادہ قیمتی اور محبوب چیز میرا پیسہ میری دولت ہے جو کہ میں نے اپنے لیے کمائیا تھا مگر یا اللہ میں اچھا خرچ کر کے جانور لے کر تیری بارگاہ میں اس لیے پیش کر رہا ہوں اور میں اس بات کا ظاہر کر رہا ہوں کہ تیری رضا سے بڑھ کر مجھے میرا مال عزیز نہیں ہے بلکہ میری بارگاہ میں میری نظر میں تیرا تیری محبت اور یا اللہ تیرا دیا ہوا جمال ہے وہ عزیز نہیں بلکہ تیری رضا میرے لیے افضل اور بہتر ہے اس لیے میں اپنا پرسندیدہ جانور شاہد زیادہ پیسوں کا آتا تو بھی قربان کرنے کے لئے زیار ہوں علمہ صاحب یہ بتائیے گا کہ ہمارے ہاں دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں ایک تو وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ آدمی قربانی کا جانور لینے سے بہتر ہے کہ اتنا مال کسی غریب کو دے دیا جائے کسی بیوہ کو دے دیا جائے کسی خاتون کے جہز کا بندوبست کر دیا جائے اور ایک طبقہ وہ ہے جو قربانی کے نام پر انتہائی فضول خرچی بھی کرتا ہے اور ریاکاری میں لاکھوں روپے اڑاتا ہے مہنگے سمیگا جانور صرف اس لیے خریدتا ہے کہ وہ لوگوں کی بارگاہ میں سرخرو ہو اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے جی بالکل بہت اچھا پوائنٹ ہے جو آپ نے اٹھائے دولوں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ مال و دولت بجائے جانور پر خرچ کرنے کے یا قربانی دینے کے غرباء و مساکین میں تقسیم کریں ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ قربانی کا جو فلسفہ ہے وہ اسلام کی بنیادی فلسفوں میں سے ہے کہ قربانی کا جانور ویسے ہی قربانی فرض نہیں ہوتی بلکہ جو بندہ نصاب ہے اس پر فرض ہوتی ہے یا واجب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ پہلے بندے کو مال دیتا ہے پھر قربانی کو اللہ تعالیٰ اس بندے پر واجب کرتا ہے بے شک ایسے یہ اسی طرح قربانی بقاعدہ ہے کہ ایسا فرض ہے جو کہ اسلام کے ارکان میں سے ایک ہے یوں کہہ لیں یعنی اسلام کے بے شکس میں سے ایک ہے جیسے کہ ہر مسلمان پر نماز فرض ہے اسی طرح ہر صاحبہ نصاب پر قربانی کرنا فرض ہے اس طرح ہر صاحبہ نصاب پر زکاة ادا کرنا فرض ہے اسی طرح قربانی فرض ہے تو جو لوگ یہ بات کرتے ہیں وہ فرائض اسلام سے بے خبر ہیں انہیں چاہئے اسلام کا مطالعہ کریں اگر وہ مسلمان ہیں تو اور اگر خدا نہ خواستہ وہ باہر مسلم یا مستشرے کس پر اطراز کرتا ہے وہ بات کرتا ہے جان لینا چاہئے کہ قربانی کا جانور یا قربانی کرنا اللہ کی رضا میں یہ اس بات کے لیے ہے کہ ہم الہ واحد کمانتے ہیں صرف اسی کے نام اور اسی کی رضا کے لیے جانور زبا کرتے ہیں ہم کسی بھی غیر اللہ کے لیے کسی بودھ کے لیے اور کسی بھی جھوٹے خدا کے لیے ہم قربانی نہیں کرتے صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں اور اسی رب کا ہی یہ حکم ہے کیونکہ یہ قربانی پہلی امتوں میں بھی تھی اور پہلی امتیں بھی قربانی دیا کرتی تھی اور اس کی قبولیت کا جو انداز ہے وہ یہ تھا کہ قربانی پہاڑ کی ایک چوٹی پرخ بھی جاتا قربانی کا جانور زبا کر کے تو وہ عیسائی بھی کرتے تھے وہ یہودی بھی کرتے تھے اسلام سے پہلے بھی قربانی کا کنسپٹ تھا پر اسمان سے آگ آتی جس کا گوست جل جاتا اس کی قربانی قبول ہوتی اور جس کا جل جل تو اس کی قربانی رد گھر دی جاتی تو اللہ کا سکہ رہا ہے کہ اللہ تعالی نے اسلام میں آسانی دی کہ ہر مسلمان یہی سمجھتا ہے کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی ہے اللہ عمد صاحب یہ بتائیں کہ قربانی میں غریب کا کیا بلائے قربانی میں تو امیر لوگ جانور زبا کرتے ہیں غریب کی کیا بلائی ہے قربانی میں جی میں ارس کرتا ہوں جناب ایمان میں آپ نے دلائل میں یہ بات کر رہا تھا وہ ان میں سے یہ بھی تھی جو آپ کا سوال ہے وہ یہ تھی کہ قربانی کے جانور کروڑوں میں ہی اربوں روپے کے لیے جاتے ہیں اور اس میں جانور جبا ہوتے ہیں تو اربوں نہیں بلکہ اربوں روپے خرچ کرنے کے بعد ہزاروں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جن کی روزی لگتی ہے جن کو جی آڈیاں ملتی ہیں جبا کرنے کی صورت میں گوشت کی صورت میں جن کو کھالیں اکرسی کرنے کی صورت میں یا پھر کھالوں پر نمک لگانے کی صورت میں میں پرسنلی ایسے سنکھڑا لوگوں کو جانتا ہوں جو کہ ہماری فیرڈ ہے جو کہ اپنے سارے پانکار صرف اسیل چھوڑ دیتے ہیں کہ انہوں نے زیادہ پیسے ملیں گے اس محیمے میں بلکہ ان تین عید کے تین دنوں میں قربانی کے جانور روپے کھالوں کو باقیدہ نمک لگا کر یہ سترہ اور اس میں غریب کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ملک میں بہت ساری جیکٹس بنتی ہیں بہت سارے شوز بنتے ہیں لیڈر کے اور اس طرح بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ مارکٹ میں ملتی ہیں اگر قربانی کے جانور زیبا نہ کیا جائے تیتنک قصرت میں تو مارکٹ میں یہ جو انسان کا لباس اور دیگر اسمال کی چیزیں ہیں پرس بھی لے لیں بیٹس بھی لے لیں یہ بہت مہنگی ہوتے اور لوگوں کی پہنچ سے دور ہوتے لہذا ان چیزوں کا سستہ ہونا یہ قربانی کی برپرپوں سے ہے بے شکر کیسے ایک اہم انسان پورے مہینے میں دیس ہزار دیا بارہ ہزار نہیں کماتا مگر قربانی کے تین دنہ تو بیس بیس ہزار تیس چالی 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 ہزار کمالیتے ہیں بلکل اسے جو اپنے جانور پر لاکھوں زبار خرچ کرتے ہیں صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے ان کے لیے میں قرآن کی حرکت پڑھوں گا اللہ تعالیٰ اللہ مجید القریم نے شرح تمہایا کہ اے لوگوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صرف تمہارا تقوی یعنی تمہاری نیت تمہارا عقیدہ تمہارا ارادہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے اگر اس کی رضا کے لیے خرچ کروگے تو پھر اللہ تعالیٰ قربانی کا عجر بھی عطا فرمائے گا اور اگر اس کی رضا کے لیے نہیں بلکہ صرف لوگوں کی رضا کے لیے خرچ کروگے تو قربانی کا عجر ضائع ہو جائے گا اور وہ نہیں ملے گا اس لیے اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا ہے سورہ انعام اللہ فرماتا ہے کہ بندہ مومن کا عقیدہ تو یہ ہے وہ کہتا ہے کہ بے شک میری زندگی میری نمازیں میری حیات اور میری ممات اور میری قربانی صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہی ہیں لہذا ایک کامل مومن یا اچھا مسلمان جو ہے اسے چاہیے اللہ ہی کی رضا کے لیے سارے کام کرے نہ کہ غیروں کی رضا کے لیے بہت اچھا صرف اتنا بتائیے گا کہ یہی لوگ جو اسلام کے فلسفہ قربانی کو سامنے رکھ کے لوگوں کا ذہن خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں حج اور عمرے کو سامنے رکھ کے لوگوں کا ذہن خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اتنا پیسہ ان عبادات میں خرچ کرنے کے بجائے غریبوں کو دے دیں کیا کبھی آپ نے سنا یا کبھی دیکھا کہ کبھی کسی کو انہوں نے کہا ہو کہ آپ ولیمے میں کروڑوں روپے خرچ کرنے کے بجائے غریبوں کی مدد کر دیں لباس لاکھوں کا پہننے کے بجائے کسی غریب کی مدد کر دیں کروڑ روپے کی گھڑی پہننے کے بجائے کسی غریب کی مدد کر دیں ایک کروڑ کی گاڑی رکھنے کے بجائے کسی غریب کی مدد کر دیں کیا کبھی آپ کے نظر سے ایسی چیز گزری ہے یہ بالکل میری نظر سے ایسی کوئی چیز نہیں گزری اتنا بھی لبرلز ہیں ورسلام مخالف لوگ ہیں چاہے کہ بظاہر کلمہ بڑھتے ہیں اور ایسی بات کرتے ہیں ان کو خود توفیق نہیں ہوتی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بلکہ ان کو پسنے بھی بہت سے رہی سے لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں ان کی بیویاں ان کے بچے ترس رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے اچھا کھانا ہی کھلا دیں بھر میں انہیں کسی اچھی طرح پر کھانا کھلا دیں یا پھر کہیں ان کے بچوں کو اپنے بچوں کو پپڑے ہی لے کر دیں اسم کی مطابق گئی وجہ ہے کہ آج سے تین یا چار دن پہلے پاکستان کے ایکسپریس نیوز میں بقاعدہ خبر تھی کہ ایک بیٹا اپنے باپ کے اکیس کروڑ روپے گھر میں دبائے ہوئے جو کہ نہ دین پر خرچ کرتا نہ ماں پر نہ بیمار کی وہ لے کر تھانے پہنچ گیا پولیس ٹیشن پہنچ گیا کہتا ہے میرا باپ اتنا امیر ہے اور یہ قربانی کے خلاف ہے یہ آج کے خلاف ہے نہ مدینہ پر جانے دیتا ہے نہ آج کرنے دیتا ہے نہ قربانی کا جانوہ لے کر دیتا ہے تو یہ کس کو بڑا یاب رکھ لیں اور میری ماں بیمار ہے اس کے لیے مجھے خرچہ دے دیں تو یہ وہ لوگ ہیں جو صرف اپنی ذات پر خرچ کرتے ہیں اور کسی دوسرے پر خرچ کرنا گناہ سمجھتے ہیں تو ایسے وہ لوگ جو کہ کنیوسی کا شکارہ ہیں یا گخل کا شکارہ ہیں اسلام کہتا ہے وہ اپنے مال کی وجہ سے خود کو جہنمی بنا رہے ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے سوچ کے مصبت کریں اور دوسرے لوگوں پر خرچ کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں اور اسلام کا یہ فلسفہ ایک قربانی جو ہے اس میں کروڑوں غریقوں پر فائدہ ہوتا ہے اسی لئے اسلام نے تین اسے رکھے ہیں ایک اپنے لیے ایک رشتہ داروں کے لیے تیسرا غرباؤں و سانکین کے لیے یہی وجہ ہے کہ بڑی بڑی رفاعی تنظیمیں اسلامی جو ہیں پھر جتنے بھی بڑے بڑے مدارہ سانشکمائی قربانیاں ہوتی ہیں نہ صرف کہ ایک ملک بلکہ دنیا بھر کے جتنے بھی غریب ممالک ہیں امیر ممالک کے لوگ ان غریب ممالک کو جہاں بھر بھر کے گوشت بجواتے ہیں اس میں غریبوں کے فائدہ ہے اس میں زلزلہ زدگان کا فائدہ ہے اور اس میں جتنے بھی شام عراق اور بیگر ممالک کے مظلومین ہیں ان سب کو ہر ساتھ گوشت پہنچتا ہے اور کالوں بھی پہنچتی ہیں بلکہ کالوں کے پیسے بھی پہنچتے ہیں کہ عذاق قربانی کا جو یہ فلسفہ ہے یہ غریبوں کو اپنے ساتھ ملانے کا ہے اور غریبوں کو اپنے خوشیوں میں حامل کرنے کا ہے یہ بڑی عظمت اور فضیلت والا ہے ہمیں ہر صورت اسے پنانا چاہیے اور جو بھی لوگ اس سے خلاف ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنے اللہ کی بارگاہ میں شکر کریں اپنے انسان انہیں پر کہ اللہ نے جو ان کو دیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے وہ تحفیق نہیں مانگیں کہ اپنے اپنی سوا دوسری لوگوں کو پخش کر سکیں اگر نہ یہی مال ان کے لئے جہنم کا سبب ہوگا اور پھر یہی مال ڈسے گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن باب میں ہرہا جزا فرمائے رہا ہے جزاک اللہ قادری صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جزای خیر نصیب فرمائے بہت ہی اچھی گفتگو کی ہے آپ نے فلسفہ قربانی پہ ماشاءاللہ علامہ زہیر عباس قادری صاحب ہیں کافی معلوماتی گفتگو ان کی تھی اور اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمیں اس چیز میں سوچنے سمجھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے ویسے میں سمجھتا ہوں کہ جو مستشریقین ہیں یا لبرل کے لوگ ہیں ان کا پروپوگنڈا بہت زیادہ معصر نہیں ہے لیکن کسی حد تک ضرور معصر ہے جی کسی حد تک ضرور معصر ہے لیکن بڑا پیارا جملہ بولا قادری صاحب نے کہ قربانی کا عمل جو ہے وہ غریبوں کو ساتھ ملانے والا عمل ہے اور مجھے یاد ہے ہمارے گاؤں میں قربانی ہوتی تھی تو ساتھ ساتھ کے قریب والے گاؤں والے وہ سارے اکٹھے ہو جاتے تھے انہوں نے یہاں سے بھی گوشت لینا اور وہاں سے بھی گوشت لینا اور جا کر اسے خوش کرنا پھر اس پر اور میں نے خصوصا یہ بھی دیکھا کہ جو شخص قربانی کر رہا ہے اس کے چہرے پہ کوئی افسردگی نہیں ہے کہ میں نے کوئی اتنا نقصان کر دیا کوئی افسردگی نہیں ہوتی خوشی سے وہ گوشت دے رہے ہوتے تھے بلکہ زیادہ خوش ہوتے ہیں اور ایک اور چیز میں نے نوٹ کی ہے کچھ کتائی ہے اس معاملے میں لیکن اکثر میں نے دیہاتی علاقوں میں دیکھا ہے کہ الحمدللہ دیہاتی علاقوں میں غریب کے گھر گوشت زیادہ ہوتا ہے نسبتاً اس کے جس نے اپنا جانور زبا کیا ہوتا ہے جی جی بالکل ایسے ہی ہے شہروں میں کتائی ہے اس معاملے میں شہروں میں کتائی ہے اور دیہاتوں میں تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ آپ نے قربانی کی ہے تو آپ کے ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اپنے عزیز و قارب جو خاص بیوگان ہیں وہ لینے نہیں آسکتی ان کے گھر تک پہنچانا پہنچاتے ہیں ہمارے جس طرح بھی قادری صاحب کہہ رہے تھے کہ تین حصے گوشت کے کیا جاتے ہیں ایک اپنے لیے ایک عزیز و قارب کے لیے ایک فقراء کے لیے تو ہمارے ہاں تو باقاعدہ طور پہ گوشت کے تین حصے باقاعدہ برابر تقسیم کیا جاتے ہیں جی بلکل بلکل برابر تقسیم کیا جاتے ہیں اور جو غربہ کا حصہ اس کو بلکل الگ کر دیا جاتا ہے جو عزیز و قارب کا حصہ اس کو بلکل الگ کر دیا جاتا ہے اور وہ عزیز و قارب کا حصہ عزیز و قارب تک مہنچایا جاتا ہے اس سے میں سمجھتا ہوں فلسفہ قربانی میں ایک بہت بڑا جو ہے فائدہ ہمارا یہ ہے کہ صلح رحمی بھی ہے اس میں عزیز وقارب کا اب ایک حصہ الگ کر رہے ہیں بلکہ ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جو بقاعدہ قربانی کے لئے جانور دے دیتے ہیں اور اس کا گوش اپنے حصہ جو ان کا بنتا ہے وہ بھی نہیں لیتے کہ تمام کا تمام غریبوں میں پہنچ جائے صرف اپنی نیت بھی نہیں ہوتی ان کی کہ ہم یہ گوش کھائیں بلکہ تمام تک پہنچاتے بھی ہیں اور خود بھی نہیں کھاتے یہ زیادہ قربت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے بہت اچھی بات ہے شہروں میں جو تھوڑی بہت اس حوالے سے کتائی ہے جتنے لوگوں تک ہماری آواز پہنچ سکتی ہے جتنے لوگ ہمیں سنیں گے یا سنتے ہیں ان کو آپ کیا پیغام دیں گے شہروں میں جو خدمات انجام دے رہی ہیں تنظیمیں تو رفعہی اداروں میں لازمون لوگوں کو گوش پہنچانا چاہیے ہمارے ایک دوست انور غازی صاحب ان کا وہ تھر کے علاقوں میں قربانی کرواتے ہیں اور تھر کے علاقوں میں جانور وہاں پہلے پہنچانا یا وہاں سے خرید کر وہاں زیبہ کروا کر تو شہر کے جو لوگ ہیں وہ اپنا ایسا کوئی سسٹم بنائیں اور تنظیمیں ان کو یہ مواقع مویسر کریں کہ یہاں سے تھر میں گوش پہنچائے جائے یہاں پہ مرسط کالر موجود ہیں محترم جناب طلحاتیق صاحب ان سے پہلے بات کر لیں پھر اپنی بات کو یہی سے جاری کریں گے انشاءاللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ محترم ڈاکٹر طلحاتیق صاحب آپ کو خوش آمدید کہوں گا اپنے پروڑام میں آج ہم گفتگو کر رہے ہیں فلسفہ قربانی پہ تو آپ کیا کہتے ہیں اسلام میں قربانی کی کیا اہمیت ہے اسلام میں قربانی کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور اس قربانی کی اہمیت اگر ہم اس کی حقیقت کو دیکھتے ہیں جب جناب سیدنا اقرائیم علیہ السلام نے جس طرح اس قرآن کو حقیقت بنا کے دکھایا وہیں سے اس قربانی کی اصل اہمیت کا ہمیں امدازہ ہوئی ہے اگر ہم اس کی حقیقت کو پڑھ رہے ہیں کہ ایسے بیٹے کو جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ کے لیے تیار ہو گئے جس کے بارے میں اللہ سبارت و تعالیٰ نے فرمایا کرنا ہو جو غلام حلیم ہم آپ کو بردبار بچے کی بشاہت دے رہنے ہیں جیسے بچے کو قربان کر دینا ہی اصل قربانی اور قربانی کی اہمیت کو ہمارے کام میں واضح کرتا ہے اور اس کے لئے یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام نے مدیسہ طیبہ کے انگر یا حقیقت الگرہ کے موقع پر کوئی بھی موقع ایسا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کی زندگی میں نہیں آیا ہے کہ جب آپ نے قربانی نکی ہو اور قربانی کامل صحابہ کے سامنے نہ لائے ہو ہم دیکھتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام یہاں سے ہمیں اس چیز کی اہمیت تو اندازہ ہو جانا چاہیے تو مسلمان کے لئے تو اس سے بہت کیا بات ہو سکتی ہے کہ مسلمان کا سب سے بڑا جو تعلق ہے وہ والدیں بائیت ہیں کہ زیادہ اللہ رب رجیز کا تعلق ہے حفیقی تعلق اللہ رب رجیز کا ہے تو جہاں پر بلدہ والدین کیلئے کوئی کام کرنے والے کے ساتھ ہے تو ایسے تعلق کا جب حکم ہو تو اس کو تو میرے خیال بغیر کی بھی سوال جواب کی جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے حکم کو بجا لائیا اور حکم کی تعمیل کی ہم سے بھی اسی طرح سے اسی معلومے اس حکم کو لینا چاہیے ان کی طرح تعمیل کرنے چاہیے مختی صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستانی عوام یا پاکستانی لوگوں کا جذبہ قربانی یقیناً قابل تحسین ہے لیکن ایک طبقہ ہے جو طبقہ لوگوں کو قربانی سے متنفر کرنے کے لئے مختلف قسم کے شوشے چھوڑتا ہے اور مختلف قسم کا پروپاگنڈا کرتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں جانور زبا کرنا کہاں کی عقل مندی ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے تو میں یہی عرض کروں گا پہلے تو ہمیں اس قسم کے افراد کی طرف زیادہ توجہ نہیں دینی چاہیے کیونکہ ایسے افراد یہ کوئی نور پیدا نہیں ایسے افراد مارچلی کینر ہمیشہ سے رہے ہیں اور رہتے ہیں میں اتنا عرض کروں گا کہ ایسے افراد کے لئے انہیں اگر اتنا ہی زیادہ مسئلہ ہے اپنی گزشتہ جنہوں پاکستان کے اندر جسمی آزادی منائی گئی جس کے اوپر پندرہ عرب سے زیادہ خرچ ہوئے جسمی آزادی کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وقتی طور پر دلی تسکین کے لئے یا وقتی جذبے کو بھارنے کے لئے ہم پندرہ عرب روپے لگا سکتے ہیں جس طرح نہ تو کوئی بظاہر دنیا بھی کوئی خاص فائدہ ہے اور اُخربی فائدہ تو اس کے اندر کی طورت نظر نہیں جاتا اور چودہ آزاد کے بار جب ہم دالیوں کے اندر وہی پیسہ جب ہم نبیوں کے اندر وہی پیسہ جب ہم روڑ پر دیتا ہوا دیکھتا ہیں تو ان لوگوں سے پھر میرا یہ سوار بنتا ہے کہ اپنا عرب روپے وہاں پر لگا دیے جاتے ہیں تو یہاں پر اللہ رب العزت کے حکم کو بجار آنے میں کیا پریشانی ہے جس رب نے ہمیں پیدا کیا جس رب نے ہمیں پیدا کیا جس رب نے ہمیں مال دیا تو ہم قربانی تو اللہ رب العزت کے دیے ہوئے مال میں سے کرتے ہیں اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق کرتے ہیں اللہ رب العزت کے پیدا کی دور جانوروں میں سے کرتے ہیں تو اس کے پر کس چیز کا اشکال ہے یا کس چیز کی کوئی ایسی بات ہے جو یہاں پر اس کی قابل اعتراض بات اب رب العزت کے جو حکم کو ہم بجار آلاتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اس امت کے صاحب رخمسی کوئی نہیں ہو سکتا لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دس سال دین طریبہ میں لے کہ اس وقت غریب موجود نہیں تھے کہ اس وقت بیوائیں موجود نہیں تھی کہ اس وقت یثین جہیں تھی باہرے ہونے کے باوجود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی جی دل صاحب اسلام میں قربانی کی اہمیت تو بہت ہے اور اس میں غریب کا بھی بہت زیادہ بھلا ہے آج کل چونکہ فریزر اور ڈیپ فریزر کا زمانہ ہے لوگ اپنے پاس بہت سارے گوشت کو زخیرہ کر لیتے ہیں اور بہت سارے شہر ہیں جہاں پر غریب محروم ہو جاتا ہے ایسے لوگوں کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے ایسے لوگوں کو تو میں یہی پیغام دوں گا کہ جہاں پر ہمیں یہ ترجیز ہے کہ ہمیں اپنے گوشت کے تین سے کر لینے چاہیے ایک حصہ اپنے لیے دوروں میں تقسیم کریں ایک حصہ غریبوں میں تقسیم کریں ہاں اس میں کوئی مزاہیہ نہیں ہے کہ پورا 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 گوشت کریں لیکن میرا کہل ہے یہ حرصہ زیادتی ہوتی ہے ایسے اپراہ ایسے پروز کے ساتھ جو گوشت کی گوشتی سے لیے محروم ہو اور آپ پورا پورا سار کے لیے اتصال کر لیں اور بعض اوقات تو سننے میں آنچہ ہے کہ ایک ایک سال اگر ایک سال قربانی ساتھ جوینا وہ لوگوں کو گوشت کرتا ہے انہوں نے یہ پروز سے زیادتی ہے اور قربانی کی جو اصل روح ہے اس سے پھر بندہ محروم رہتا ہے قربانی کی اصل روح تو یہی ہے کہ ایک تو اللہ رب العزت سے تقویہ حاصل ہو کیونکہ اللہ تو تمہارا گوشت مطلوب تو ہے نہیں اللہ تو تمہارا تقویہ مطلوب ہے لیکن وہ تقویہ آپ نے احراق دم یعنی خود کے بہانے سے حاصل کیا ہی کیا لیکن مزید تقویہ حاصل کرنے کیلئے ہمیں اپنے آس پاس کو ارود پر ارود پر ارود پر سارج میں ہمیں کرنا چاہیے اور اس کا بہت اتفاق نہیں کرنا چاہیے یہ آہ خلافی طور پر مہارے بھی تو جی شاید آپ کے آواز کٹ رہی ہے اچھا یہ بتائیے گا کہ قربانی میں ہم سب کے لیے تمام امت مسلمہ کے لیے اجتماعی درس کیا ہے قربانی کے لیے پوری امت مسلمہ کے لیے اجتماعی درس یہی ہے بہت شکریہ ڈاکٹر طلح حتیق صاحب آپ نے بڑا قیمتی وقت دیا اور بہت ہی قیمتی گفتگو کی آپ نے اللہ تبارک وطالعہ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے بہت شکریہ ناظرین محترم یہاں پہ ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک اور بریک کے بعد ہم دوبارہ آئیں گے اپنے موضوع کی طرف ہمارے ساتھ سٹوڈیو مہمان محترم جناب سحیل احمد صاحب ہیں اور انشاءاللہ بریک کے فوراں بعد کچھ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں کچھ سوالات پوچھے ہیں ہم ان سوالات کی طرف آئیں گے تو یہاں لیتے ہیں ایک بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وقفے کے بعد دوبارہ خوش حامدید کہتا ہوں ناظرین محترم ہم گفتگو کر رہے تھے فلسفہ قربانی پہ قربانی اسلام کا ایک اہم ترین حکم ہے اور اس پہ اس سے پہلے ہمارے ساتھ گفتگو کی محترم جناب ڈاکٹر طلحہ عتیق صاحب نے علامہ زہیر عباس قادری صاحب نے اور ہمارے سٹوڈیو مہمان محترم جناب سحیل احمد صاحب نے آج کچھ لوگوں نے ہمیں اپنے کچھ سوالات بھی بھیجے ہیں آہ اس کے بعد ہم وہ سوالات کا ذکر کریں گے اور اپنے سٹوڈیو مہمان سے ان کا جواب چاہیں گے تو آج ہمیں پہلا سوال بھیجا ہے ہمارے فیس بک پیج پہ آہ محترم جناب راجہ عاشق صاحب نے تو راجہ عاشق صاحب یہ پوچھتے ہیں کہ پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے پروگرام شوک سے دیکھتا ہوں آہ وہ کہتے ہیں کہ قربانی کے دنوں میں یہ آہ بال کاٹنا یا ناخن کاٹنا اس حوالے سے اسلام کا کیا حکم ہے جی دس دنوں میں جس شخص نے بھی قربانی کرنی ہے وہ ان دس دنوں سے پہلے پہلے عاشق صاحب سے پہلے پہلے اپنے بال بھی کاٹ سکتا ہے اور بعد میں بھی کاٹ سکتا ہے لیکن یہ فقہہ کے ہاں یہ مستحب عمل ہے اور اس کے پیچھے کیا فلسفہ کیا اس کے پیچھے فلسفہ میں یہ ہے کہ جو شخص قربانی کرتا ہے وہ پورے دس دن جو ہے وہ ایک جانور کی خدمت بھی کرتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی اطاعت میں خصوصاً عبادات بھی ان دس دنوں میں زیادہ کرتا ہے اور اللہ رب العزت اس کی محنت کو بھی دیکھتے ہیں اور اسی وقت اپنے ناخن بھی کاٹے گا جس دن اس کی قربانی پہلے ہونے کے بعد پہلے قربانی اور بعد میں ناخن کاٹے گا تو اس کی حاجیوں کے ساتھ بھی تو اس کی مشابہت کے ان دن وہ بھی پراغندہ حال رہتے ہیں مسافر کی طرح رہتے ہیں اللہ رب العزت کو یہ مقصود ہے جس طرح حاجی جو ہیں دو چادروں میں آئے فقیر کی صورت اپنائی ہو کہ ہم اپنے مالک کے سامنے جا رہے ہیں اور دس دن اپنے مالک کے سامنے رہیں گے اس صورت میں اور اللہ رب العزت کو یہ عادت انسان کی پسند ہے اس وجہ سے یہ شریعتی سے مستحب عمل کا درجہ دیتی ہے اس طرح پسند کیا گیا ہے کوئی شخص اگر کاٹ بھی لیتا ہے تو اس پر کوئی وہ جزا نہیں ہے ٹھیک ہے یعنی ایک مستحب عمل ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جس شخص نے قربانی کر رہی ہے یہ اس کے لیے ہے ہر ایک کے لیے حکم نہیں ہے اور مستحب عمل ہے یہ اگر کسی نے کار دیئے تو اس میں کوئی جزا نہیں ہے لیکن اگر کوئی مشابیت حاجی کے ساتھ اختیار کرتا ہے یا اس حکم پر عمل کرتا ہے تو اس کے لیے عجر و سواب بھی زیادہ ہے اچھا ہمیں دوسرا سوال کیا ہے پشاور سے محترم جناب ارشاد حیدری صاحب ارشاد حیدری صاحب کہتے ہیں کہ پیسے والد کے ہوں تو اپنے بیوی بچوں کو قربانی میں شامل کیا جا سکتا ہے یا نہیں یعنی بچے یا بیوی صاحب استطاعت نہیں ہے صاحب نصاب نہیں ہے والد کا مال ہے تو ایک بیٹا اپنے والد کے مال سے مستحب قربانی ہی سے کہیں گے مستحب قربانی اپنی بیوی بچوں کی طرف سے کر سکتے ہیں دیکھیں ہر صاحب نصاب پر قربانی فرض ہے ہر صاحب نصاب پر جبکہ ان کی اہلیہ اور ان کے پچوں پر جب وہ صاحب نصاب ہی نہیں تو ان پر قربانی فرض ہی نہیں رہا یہ سوال کہ ان کے والد صاحب کے مال میں سے جے تو وہ لینا اگر والد صاحب کی اجازت ہے پھر تو کر سکتا ہے جے ان تو اگر اجازت نہیں ہے تو پھر نہ کرے تو زیادہ بہتر ہے جے چونکہ والد صاحب ہیں والد صاحب کے زیرے کفیل بچے زیرے کفالت بچہ اسی وقت تک ہے جب تک کوئی جوان نہیں ہو جاتا تو ضروری بات ہے جس کی بیوی ہے جس کے بچے ہیں تو وہ جوان ہے تو اس لیے وہ اپنے بیوی بچوں کا تو خود کفیل ہے خود کفیل ہے تو اس لیے والد صاحب کے یعنی پیسوں سے اجازت ہو تو ٹھیک ہے اگر اجازت نہ ہو تو والد صاحب کی پیسوں سے قربانی نہیں کرنے کیا اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بھی ہمارے ہاں ایک ہے کہ صاحبی ستاعت نہیں ہوتے اس کے باوجود کوش کرتے ہیں کہ قربانی کریں کرز لے کے بھی کرتے ہیں جی جی یہ تو تقوی حاصل کرنے کا جس طرح کہا گیا قربانی تقوی تقوی کو دیکھتی ہے اللہ رب العزت تقوی اسے چاہتے ہیں تو شونک زوک سے بعض لوگوں پر حج فرض نہیں ہوتا تو وہ کرز لے کر آ جاتے ہیں اور میں ایسے کافی لوگوں کو جانتا ہوں مجھے انہوں نے کہا کہ میں پہلا حج بھی میں نے کرزے کی صورت میں کیا تھا اور اس کے بعد عمرہ بھی میں نے کرزہ لے کر کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نہیں پتہ نہیں غیب سے میری مدد کر دیتے ہیں سارا کرزہ اتر جاتے ہیں تو یہ تو شونک زوک کی بات ہے اسلام اس کی اجازت دیتا ہے جی جی اچھا دوسرا ہمارے ایک سعودی عرب سے محترم عابد عباسی صاحب ہیں انہوں نے ایک سوال کیا ہے اس سوال کا سپیشل تعلق ان لوگوں کے ساتھ ہے جو دوسرے ممالک میں رہتے ہیں ملازمتوں کے لیے یہ کسی بھی مجبوری سے گئے ہیں وہ محترم عابد باسی صاحب پوچھتے ہیں کہ ملک سے باہر والے لوگ الگ قربانی کریں گے یا گھر والے قربانی کر دیں تو ان کی قربانی ادا ہو جائے گی یہاں سوال طرف دو چیزیں ہیں جی ایک کا ذکر آپ پہلے مختصر سے کر چکے ہیں عمومی طور پر یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ پورے گھر میں کسے کوئی ایک آدمی قربانی کر دے تو سب کی طرف سے قربانی ادا ہو جائے گی نمبر ایک نمبر دو اگر ایک آدمی بیرون ملک پہت میں ہے تو کیا اس کو بیرون ملک میں ہی قربانی کرنا لازم ہے یا اس کی قربانی جہاں کہیں کر دی جائے اپنے ملک میں کر دی جائے کسی دوسری جگہ کر دی جائے قربانی ادا ہو جائے گی دیکھیں جی اسلام اس کے مطلق یہ کہتا ہے کہ جو شخص قربانی جس پر فرض ہے وہ تو اس پر ہی فرض ہے اور پورے گھر والے ان پر فرض ہے تو پورے گھر والے کریں گے گھر میں سات افراد ہیں ساتوں پر فرض ہے تو سات جانور انہوں نے زبا کرنا ہے ان کے لئے ضروری ہے یا ایک جانور جس میں سات حصے ہو جائے ہیں اور اسی طرح جو لوگ باہر ہیں دوسرے ممالک میں ہیں ان میں جو ہے وہ جہاں پر بھی قربانی اپنی کرنا چاہے تو ان کی قربانی ہو جائے گی ہو جائے گی باکستان کے لوگ ہیں وہ کسی اور ملک میں بیٹھ کر کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر بھی کر سکتے ہیں باکستان سے ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی قربانی غریب ممالک میں بھیج دیتے ہیں تو وہاں زبا ہو جائے تاکہ غریب اس کا فیدہ اٹھا سکیں تو یہ بھی جائز ہے اچھا ہمیں ایک اور سوال ارشاد ہے دری صاحب نے ہی دوسرا بھیجا ہے وہ پوچھتے ہیں کہ کیا شیعہ اور قادیانی کو اپنے قربانی میں شامل کر سکتے ہیں اس کے متعلق علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ کے شیعہ ہو یا کوئی بدعقیدہ آدمی ہو بدعقیدہ سے مراد یہ ہے کہ آپ کو شکوک و شبہات ہوں کہ اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے جو امت مسلمہ کا عقیدہ ہے تو اس کی قربانی آپ کے حصے کے ساتھ ملی ہوئی ہے سات حصوں میں سے کوئی ایک حصہ ہے تو اس کی قربانی آپ کی قربانی ٹھیک نہیں ہوگی یعنی اس کی تو خراب ہے ہی ہے آپ کی قربانی کو بھی ضائع کر دے گا آپ کی قربانی کو بھی ضائع کر دے گا یعنی چھے حصے میں وہ لوگ ہیں جو صحیح العقیدہ ہیں اور ایک حصہ ساتھ وہاں ایسے شخص کے ہے جو بدعقیدہ ہے تو اس میں اس نے پتہ نہیں کیا نیت کی ہوگی کہ میں اللہ رب العزت کے لئے قربان ہی کر رہا ہوں یا کسی اور کے لئے کر رہا ہوں کسی اور کی ذات سے مدد مانگنے کے لئے کر رہا ہوں تو یہ سب قربانیوں کو اس لئے کہ قربانی ایک عمل ہے اور اس عمل کسی بھی عمل کے لئے سب سے پہلی چیز عقیدہ ہے بنیادی طور پر عقیدہ توحید ہے عقیدہ رسالت ہے اگر کسی آدمی کا عقیدہ توحید ہی ٹھیک نہیں ہے عقیدہ رسالت ہی ٹھیک نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی کو وحدہ لا شریک نہیں مانتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتا حضرات صحابہ اکرام رسول اللہ علیہ مجمعین کو عادل نہیں مانتا تو اس کو تو بندہ اپنی قربانی میں شامل کر کے اپنی قربانی کو برباد کرتا ہے جی بالکل اصلاح صاحب یہاں پہ ان سوالات کو سامنے رکھے ایک چیز اور میرے ذہن میں آئی کہ قربانی ایک بڑا اچھا عمل ہے اس کے لئے مال کا حلال ہونا بھی ضروری ہے مال کا حلال اس حوالے سے کیا ہمارے آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی کوتائی پائی جاتی ہے مال کا حلال ہونا ہر کسی کو پتا ہے کہ اس میں حلال رزق ہے یا حرام ہے جو میں نے کمائے ہے بچوں کی خوشی کے لئے اس نے رشوت لے لی کسی سے یا کسی کا پیسہ دبایا ہوا ہے اس پیسوں سے وہ قربانی کر رہا ہے تو قربانی سے پھر بہتر عمل یہ ہوگا کہ اس کا پیسہ واپس کر دے یا وہ رشوت نہ لے تو یہ بہتر عمل ہوگا اور اس سے جو ہے اس کو قربانی سے زیادہ سوابی ملے گا اور اس صورت میں اس کی قربانی بھی قبول نہیں ہوگی یعنی اگر کسی مال حلال نہیں ہے اس کے پاس تو اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی اور اس میں بھی یہی حکم لاغو ہوگا کہ اگر ایک کا مال حلال نہیں ہے تو باقی سب کے قربانی بھی ضائع ہو جائے گی بلکل یہی صورت ہے جس بدعقیدے کے متعلق تو یہ بتایا گیا ہے شریعت یہ بتاتی ہے لیکن جس کا پیسہ حرام کا ہے اس میں علماء یہ فرماتے ہیں تو پرہیز تو کرنا چاہیے لیکن باقیوں کی قربانی کے متعلق علماء اس متعلق یہ نہیں کہتے کہ وہ نجاہد ہیں یعنی اگر حرام پیسے والا ہے تو باقیوں کو بھی اس سے احتیاط ضرور کرنے چاہیے سب سے پہلے تو اس بندے کو خود کرنا چاہیے یعنی ہم آج سے چودہ سو سال پہلے کا سنتے ہیں کہ جب جس دور کو ہم کہتے ہیں کہ دنیا کا بدترین دور تھا شرک اپنے اروج پہ تھا تو سنا ہے کہ اس وقت لوگ جب خانہ کابہ کا تواف کرتے تھے تو بس اوقات ننگے ہو کے کرتے تھے اور ننگے ہونے کا ان کا بنیادی ذہن یہ ہوتا تھا کہ جو کپڑے ہم نے پینے ہوئے ہیں یہ حرام کے کپڑے ہیں حرام کے کپڑے ہیں حرام کمائی کے کپڑے ہیں اور ان کپڑوں میں تواف ہمیں نہیں کرنا چاہیے اللہ کا قرب ان کپڑوں میں ہمیں ننگے ہو کے تو حاصل ہو جائے گا اگرچہ یہ بھی ایک الگ گمراہی تھی لیکن اس وقت بھی لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو حرام کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا تو قربانی کو تقرب الاللہ کی کیونکہ ذریعہ ہے اور اسی طرح آپ یہ دیکھیں گے کہ جب خانہ کابہ کی تعمیر ہوتی ہے اس میں حرام کے پیسوں کو شامل نہیں کیا جاتا بلکہ ایک حصہ چھوڑ دیا جاتا ہے ان کے پاس حلال آمدن تھی نہیں اس وجہ سے چھوڑ دیا جاتا ہے تو آج کی اس موضوع کے متعلق ایک اہم پیغام میرا یہ بھی ہے کہ وہ ہمارے پاکستانی بھائی جو یوکے یو ایسے اور افریکن مامالک میں بیٹھے ہیں اور وہاں خصوصاً قادیانی اور اسی طرح کچھ اور بدعقیدہ لوگ وہ اکٹھے رہتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ اور جب قربانی کے عمل میں وہ ایسے جانور لے لیتے ہیں جس میں قادیانی بھی شریک ہوتا ہے تو انہیں خصوصی طور پہ ہر کسی کو یہ پیغام بھی دینا چاہیے کہ آپ کے ساتھ حصوں میں کوئی قادیانی تو نہیں کوئی بدعقیدہ تو نہیں کوئی اس طرح جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے وہ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ الہدہ اپنی قربانی کر لیں ونہ آپ کے پیسے زیاہ ہونے کا اندیشہ ہے اسی طرح ہمارے ہم پاکستان کے بڑے شہروں میں بعض سوسیٹیز والے اپنے قربانی کا انتظام کرتے ہیں تو اس میں بھی وہ حصے کر لیتے ہیں اور بتاتے نہیں دوسرے حصے والوں کو کہ کون کون لوگ شریک ہیں تو اس میں لوگ خود احتیاط کریں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا تاکہ ان کا قربانی کا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو میں تو سمجھتا ہوں کہ ایسے علاقے جن علاقوں میں لوگ ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہیں عقیدے کے لحاظ سے نہیں جانتے ہیں تعلق واسطہ نہیں ہے کوئی معلوم نہیں کہ یہ کہاں کا ہے کون ہے چونکہ مومی طور پر آج شہروں میں یہ ہو گیا کہ دیوار جڑی ہوئی ہے اور یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ساتھ کی دیوار والا بندہ کون ہے تو ایسے اس میں اگر سیپرٹ رکھا جائے اپنے سسٹم کو قربانی کو تو زیادہ بہتر ہے زیادہ بہتر ہے اگر آپ ساتھ قربانیاں نہیں کر سکتے تو ایک اگر کر سکتے ہیں تو ایک چھوٹے جانور کی آپ قربانی کر دیں مکرہ لے لیں دنبا لے لیں اور ایک کی قربانی کر دیں ہم اس سب قربانی کے عمل میں ہمارے ہاں چونکہ اس وقت افرہ تفریق آدم ہے اور نفسہ نفسی کی کیفیت ہے اجتماعیت کے حوالے سے قربانی ہمارے لے کیا درس ہے دیکھیں جی قربانی کا جو فلسوہ ہے شروع میں میں نے آرز کیا تھا اس سے اللہ رب العزت کا قربہ حاصل کرنا ہے تو اللہ قربانی کے عمل ہو یا کوئی اور عمل ہو دین اسلام کے باقی عمال ہوں سب کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کا قربہ حاصل کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتاہ ہوئے طریقےوں پر اپنانا اور مخلوق کی خدمت کرنا یہ تین پیغام جو ہے قرآن کے بنیادی مقاصد ہیں اور قربانی میں تینوں چیزوں میں مل رہی ہیں ایک تو آپ صلی اللہ رب العزت کا قربہ حاصل کرنا ہے اس کے ذریعے سے نمبر دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتاہ ہوئے طریقے پر کرنا ہے اور مخلوق کی خدمت کرنا ہے تو یہ تینوں چیزیں قربانی سے حاصل کی جا سکتی ہیں ایک حدیث مبرکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَمْ وَجَدَ مِنْكُمْ سَعَتًا لِأَنْ يُضَحِيَ فَلَمْ يُضَحِي فَلَا يَحْزُرْ مُسَلَّانَ کہ جو صاحب استطاعت ہے اور قربانی نہیں کرتا تو اسے چاہیے کہ ہماری عید گاؤں میں حاضر نہ ہو کتنا بڑا پیغام ہے سوالے سے آپ کیا کہیں گے جی بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ یعنی قربانی جو ہے آپ اسے دیکھیں گے کن عمال میں اس کے شمار ہوتا ہے نماز روزہ زکاة حج قربانی اس کے بعد آتی ہے حج قربانی تو اسلام کے بنیادی ارکان میں سے یہ چیزہ آ جاتی ہے قربانی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانہ کہ ہماری عید گاؤں میں حاضر نہ ہو یہ تاقیدن ہے اور تنبیہ کے طور پر ہے کہ اس کو کوئی عام عمل نہ سمجھا جائے جس پر فرض ہے وہ لازمان کرے ہمارے ایک مہمان نے بڑی اچھی بات کی کہ اللہ رب العزت پہلے آپ پر قربانی فرض نہیں کر رہے پہلے آپ کو مال دے رہے ہیں پھر قربانی فرض کر رہے ہیں یہ تو بہت آسان ایک فلسپہ ہے اللہ رب العزت کا انسانیت پر اور مسلمانوں پر خاص ایک کرم ہے جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں قربانی تو ایک بہترین عمل ہے کہ اللہ کے دیئے ہوئے میں سے خرچ کرنا اور وہ بھی ایک خاص نصاب کو پہنچ جائے اس کے بعد اللہ کے راستے میں خرچ کرنا محترم سحیل عمن صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہماری اس پروڈرام میں شرکت کی اور بہت اچھی گفتگو آپ نے کی اللہ تعالیٰ آپ کو ذائے خیر نصیب فرمائے ناظرین محترم اسلام کا فلسفہ قربانی کیا ہے اسلام میں قربانی کی اہمیت کیا ہے ہمارے مہمانوں نے بہت اچھی گفتگو کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ بار بار سنیں بار بار پڑھیں بار بار اس پر غور کریں مَمْ وَجَدَ مِنْكُمْ سَاعَتًا لِأَنْ يُضَحِّيَ فَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَحْذُرْ مُسَلَّانَ کہ جو صاحبی استطاعت ہے وہ قربانی نہیں کرتا تو اسے چاہیے کہ ہماری عیدگاہوں میں حاضر نہ ہو یعنی اس کا مسلمانوں کی اجتماعیت کے ساتھ کیا تعلق باقی رہ جاتا ہے جو قربانی کر سکتا ہے اور قربانی نہیں کرتا قربانی کے مسائل کو سیکھی علماء اکرام سے خواتین سے میں خصوصی طور پہ کہوں گا جن خواتین کے پاس زیورات ہوتے ہیں تقریبا 99 فیصد ایسی خواتین ہیں جن پہ قربانی واجب ہوتی ہے اور مسائل کا علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ قربانی نہ کرنے کی وجہ سے گناہگار ہوتی ہیں قربانی نہیں کرتی ہیں یا تو انہیں چاہیے کہ اپنے زیورات بیچ دیں ختم کر دیں یا اگر ان کے پاس زیورات ہیں تو زیورات کا حق یہ ہے کہ اس کی زکاة بھی ادا کی جائے اور قربانی میں بھی حصہ ڈالا جائے اگر نہیں ڈالیں گے قربانی میں حصہ نہیں لیں گے نہیں لیں گی تو گناہگار ہوں گی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ علماء اکرام نے قربانی کے جو تین نساب متعین کی ہیں یا عورت کے پاس سونا ہو یا چاندی ہو یا نقدی ہو ان تینوں میں سے کوئی بھی دو ملا کے اگر باون تولے چاندی کے تک پہنچ جاتا ہے تو قربانی واجب ہے اور باون تولے چاندی کی قیمت آج کل مرخل میں پینتیس سے چالیس ہزار کے درمیان ہے ایک خاتون کے پاس اتنے زیورات اور نقدی مال نقدی مال میں چائے ایک روپیہ جو ایک سکہ ہوتا ہے ایک روپیہ بھی ہو اور ساتھ سونے کو ملایا جائے گا یہ ملا کر اگر پینتیس سے چالیس ہزار کے درمیان پہنچتا ہے تو ایسی عورت پہ قربانی واجب ہے اپنی طرف سے والد کرے گا والد اپنی کرے گا والدہ کرے گی والدہ اپنی کرے گی اپنی طرف سے قربانی واجب ہے مسائل کو سیکھی علماء اکرام سے اور سیکھنے کے بعد ان مسائل کے اوپر عمل کیجئے اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو ملیں گے آئندہ منگل کو والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی